سماج میں اکثر کئی ور کے لوگوں کو اپنے حقی لڑائی لڑنا پڑتا ہے ایسا ہی حال ٹرانچنڈر سمودائی کا بھی ہے جن کی فریعہ سننے والا کوئی نہیں ہے اس بیچ حالی میں بولیوڈ انڈسٹری میں نام پہچان اور سماج میں سممان کے لیے ٹرانچنڈر نویہ سنگھ نے اپنی آواز بلند کی ہے بیہار کے کٹیہار میں سکھ پریوار میں پیدا ہوئی نویہ دیش کی ایک جانیمانی موڈل ایکٹر اور میس ٹرانسکوین انڈیا بیوٹی پیجنٹ کی برانڈ ایمیسٹر ہے ساتھی وہ اپنے سمودائی کے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتی ہیں اور سماج میں انہیں پہچان دینے کی لڑائی لڑنای ہیں نویہ بولیوڈ انڈسٹری سے بھی جڑی ہیں اس لئے وہ شاہتی ہیں کہ فلموں میں ٹرانس جنڈر کا رول کوئی پوروس نہیں بلکہ اسی سماج کے لوگ کریں سنجلیلا بھنسالی کا ہی حالی میں ریلیج ہوئی فلم گنگو بائی کارٹیا واری میں بھی ویجر راج ہجڑی کے روپ میں نجر آئے تھے جس پر ٹرانسکوین نویہ سینے سوال اٹھائے تھے نویہ اپنے بارے میں بتاتی ہوئے کہتی ہیں کہ وہ بیہار کے کٹھیہار میں سکھ فیملی میں پیدا ہوئی ہیں وہ کہتی ہیں کہ پیدا لڑکی کے سریر میں ہوئی تھی پر جیسے جیسے وقت گجرتا گیا اور اسے خود کو الگ فیل کرنے لگی ان کی آتما لڑکی کی ہے اور باڈی کہیں نہ کہیں ایک لڑکے کی تھی اسے لے کر کافی زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا نویہ کہتی ہے کہ ان کی عمر 14-15 سال کی رئی ہوگی ایک دن ماں کے ساتھ بیٹھی تھی ماں سے کہا کہ مم ماں اب سب کچھ کہنا چاہتی ہوں میں اس باڈی میں خوش نہیں ہوں وہ کہتی ہے کہ وہ ہمیسہ فیل کرتی ہے کہ وہ لڑکی ہے میرا یہ سریر میری آتما کو میچ نہیں کرتا ہے تب ماں نے کہا تھا کہ بیٹا بات ہی کرنا تو بہت اچھا لگتا ہے پر جب تم اس چیز کو کمپلیٹ کرنے جاؤ گی تب سنگھرز کرنا پڑے گا اور اس میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے گا شاید تمہارے اپنے بھی تمہارے ساتھ چھوڑ دیں گے تب ماں کی یہ بات کہیں نہ کہیں ان کے دل کو لگی تھی یہ کہنا ہے کہ میس ٹرانسکوین انڈیا بیوٹی پیجنٹ کی برانڈ ایویسٹر ایکٹر موڈل نویہ سنگھ کا نویہ کہتی ہے کہ بچپنے بچے کے جنڈر کو لے کر کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھی تب میرا بیہیویل لڑکیوں جیسا تھا بڑی ہونے کے ساتھ لوگ میرا مجاک اڑانے لگے وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ لوگ ان کا مجاک کیوں اڑا رہے ہیں تب ان کو لے کر بچے کہتے تھے کہ تُو تو بینا مطلب کا لڑکہ پیدا ہو گیا تُو لڑکی ہے تجھے لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے وہ کہتی ہے کہ انہیں بارہ سال کے عمرے میں ریلائج ہوا کی وہ لڑکی ہیں وہ کہتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جب وہ کہیں جاتی تھی تب ان کے سامنے ہی ماں باپ کا مجاک اڑا دیا جاتا تھا نویہ کہتی ہے کہ مجھے دوہجار سولہ میں انڈیا کی لیڈنگ میکجن سے پہلا کام بطور موڈل آفر ہوا تھا اس کے بعد دھیری دھیرے آگے بڑھنے لگی تب سعودھان انڈیا میں ٹرانس ویمن مونا کا لیڈ رول ملا آگے بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آیا جہاں دوہجار سترہ میں میس ٹرانس ویمن انڈیا بیوٹی پیجنٹ کے بارے میں مجھے پتا چلا آڈیسن دیا یہ انڈیا کا ایک ماتر ٹرانس ویمن بیوٹی پیجنٹ ہے جو پہلی بار کیا گیا اس پیجنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا تب ٹاپ فائی پرتیبھاگی بنی ان لوگوں نے میس ٹرانس ویمن کا برانڈ ایمیسٹر بنا دیا جو پچھلے چار سالوں سے اس کی برانڈنگ کر رہی ہوں نبیہ بتاتی ہے کہ آج مجھے لڑکی بنے کم سے کم دس بارہ سال ہو چکے ہیں وہ کہتی ہے کہ جب ان کا ٹرانس فورمیشن ہوا تب پہلی بار گھر گئی اس سمیں انہیں دیکھنے کے لیے بہت لوگ آ رہے تھے جس طرح سے گاؤں میں نئی دلہن آتی ہیں اسی طرح دیکھنے کے لیے آتے تھے اس سے میں مجھے ہسی آ رہی تھی نبیہ بتاتی ہے کہ میں نے ایک بائیوکیپک فلم کی ہے جو کسٹم آفیسر انسین تھومسن کے اوپر ہے ریٹ لائٹ ایریا میں جو سیکس ریکٹ ہوتے تھے ان پر فلم بنی ہے اس فلم کا نام پلیش ٹو پروٹیکٹ ہے اور اس کے ڈاریکٹر سوریش جڑے ہیں یہ بہت جلد OTT پلیٹ فارم پر ریلیچ ہوگی میرا پورا فوکس اپنے کیریئر کو لے کر ہے مجھے چاہنے والا یا میرا کوئی پارٹنر بنے گا وہ سمجھدار آدمی ہوگا وہ سمجھداری سے اگر جندگی گجر بسر کر سکے گا تب میں اس کے ساتھ سادی کرنے کو لے کر سوچ سکتی ہوں لوگ یہاں دلی بمبائی میں گھر پر گھر کھڑکتے جا رہے ہیں اور ایک یہ صاحب ہے کہ اپنا گھر بیچ لیے مہ ریٹائرمنٹ کا پورا پیسہ لگا دیئے تھے دلی میں گھر لینے کے بیئے اے بابو جی تو اپنا ایک نیا گھر خرید بھی تو رہے ہیں نا نیا گھر خرید رہے ہیں کہاں پورنیا میں پورنیا میں ام اے بابو جی دلی بمبائی میں گھر خریدنا अچی بات ہے لیکن اپنے گھر پر گھر خریدنا بڑی بات ہے دیکھیں پورنیا میں پنورما سٹی اور پنورما ہائت دونوں جگہ کا اپسن پلنب ہے دیکھیں اور بک کرائیں مطلب اپنے شہر میں اپنا گھر جی بلکل اب کیجئے گھر واپسی پونیا کے پانورما سٹی اور پانورما ہائٹ میں پانورما سٹی اور پانورما ہائٹ آپ کے شہر میں آپ کا اپنا گھر